یہی پہ اس سے پیچھے کچھ شادیوں کے ابواب بھی گدرے لیکن بات آئی ہے تو فقی ابواب کے لحاظ سے ایک بات آج آپ نے یہ بھی سمجھنی ہے اثر حاضر میں اور بہت سی عدالتوں میں آج کل یہ مسئلہ بھی بڑا ڈسکس ہو رہا ہے اور اسلام کے اوپر تنظر تشنیح کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں جی اسلام میں کم عمری کی شادی ہے اسلام کم عمری کی شادی کو قبول کرتا ہے اسلام ہے مولویوں نے یہ کر دیا ایک بات یاد رکھئے گا نکاح اور رخصتی یہ جو عامال اسلام میں ہیں نکاح کے بعد رخصتی رخصتی کا ہو جانا اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے سیرے سے نہیں ہے آج اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا اس کا تعلق عمر کے ساتھ ہے یعنی اس کا تعلق استعداد اور صلاحیت کے ساتھ ہے اگر ایک بندہ بائیس سال کی عمر میں بھی جمع کے قابل نہیں ہے اور اس میں صلاحیت اور استعداد نہیں ہے وہ تیس سال کا بھی ہو جائے اس کا نکاح نہیں ہونا چاہیے ایسی بچی وہ چاہے بیس بائیس تیس برس کی ہو جائے جس میں جمع کی صلاحیت نہیں ہے استعداد نہیں ہے اس کی تیس سال میں بھی نہیں ہونی چاہیے اور اگر کسی میں استعداد ہے وہ چودہ سال کی عمر میں بالگ ہو جاتا ہے تیرہ سال کی عمر میں بالگ ہو جاتا ہے اور صرف بالگ ہونا شرط نہیں ہے استعداد ہونا بھی شرط ہے صلاحیت ہونا بھی شرط ہے تو اس کی شادی تیرہ سال میں بھی ہو سکتی ہے چودہ سال میں بھی ہو سکتی ہے آپ کو کیا مسئلہ ان ججوں کو اور اس معاشرے کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یورپ کی نوے فیصد سروے دیکھیں نوے فیصد اب تو گوگل ہے نا اب کوئی منبر کے اوپر بیٹھ کے انیس بیس بھی حقائق پیش کریں تو آپ چیک کر سکتے ہیں چیک کیجئے اٹھائیے یورپ کی نوے فیصد بچیوں کا انٹرویو ہوا اور ان سے پوچھا گیا آپ نے اپنی ورجینیٹی کب لوس کی نوے فیصد بچیوں نے کہا تیرہ سال کی عمر میں نوے فیصد آپ کو یہ معاشرہ قبول ہے تب آپ کی وہ کم عمری کی حص نہیں جاگتی تب آپ کو کم عمری کہ وہ تعلقات کے اوپر جو زنہ ہے اس کے اوپر آپ انگیحت نہیں ہوتے سولہ سال کی بچی نے نکاح کر لیا اس کے حلاف پرچے کے آرڈر دے دیئے یہ آپ کا دین اسلام ہے اللہ کے بندوں اس کا تعلق استعداد اور صلاحیت سے اور یہ کوئی پرانی ماضی کی باتیں نہیں کر رہا آج بھی آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر اگرچہ انسانی جسم کے ارتقاء کے مختلف مراحل ہوتے ہیں اور آج وہ مراحل سابقہ ادوار سے کچھ تخیر کا شکار ہے لیکن آج بھی ہمارے اس معاشرے دوسری باتیں چھوڑے برسگیر پاکو ہند میں بھی تیرہ چودہ سال کی بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں آج بھی یہ مسالے مجود ہیں تیرہ سال کی بچیوں کی بارہ سال کی بچیوں کی بالغ ہونے گا آپ اگر یورپ کا اس حوالے سے صرف ایک تجدیہ آپ آپ آج سرچ کریں نیٹ کے اوپر آپ حیران رہ جائیں گے ایک دفعہ ٹی وی کے اوپر پروگرام تھا تو اس حوالے سے میں نے سرچ کی میں حیران رہ گیا کہ اس دور میں پرانے دور کی بات نہیں ہے آج کے جدید دور میں نو سال کی بچی نے بچا جانا ہے حرام کا نو سال کی بچی اٹھائیے نیٹ سرچ کیجئے اور ان کو اطراض یہ ہے کہ جی اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے بھائی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا نکاح کا ہونا اور رخصتی کا ہونا دونوں چیزوں میں فرق ہے نکاح والدین اپنے بچے اور بچی کا کسی بھی عمر میں کر سکتے ہیں لیکن آگے فقہ کا ایک باب شروع ہوتا ہے خیار البلوغ کہ بالگ ہونے پہ بچے اور بچی کو اختیار ہوتا ہے کہ والدین کا کیا گیا نکاح جاری رکھنا یا معطل کر دینا ہے یعنی نکار کر دینا ہے یہ فقہ کا ایک باب ہے عربوں کا جو کلچر تھا اس میں یہ سسٹم تھا آج بچہ پیدا ہوا فلان کے گھر بچی پیدا ہوئی تو عرب والدین کہتے تھے میں نے اپنے بچے کا نکاح تیری بچی سے کر دیا یہاں پہ عجاب قبول کون کر رہے ہیں ولی کر رہے ہیں نکاح ویلڈ تھا نکاح ویلڈ ہے اور قرآن پاک کی سورت لاکھ کی آپ چوتھی آیت پڑھ لیں یہ ان کو بڑی عجیب لگتی ہے واللہ یعسنا من المہیدی اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا بھی ذکر کیا جو حیض جن کے ہتم ہو چکے ہوں بڑا اپے کی وجہ سے فر واللہ لم یحضنا اور وہ بچیاں بھی جن کے حیض آئے نہ ہوں ان کی اللہ تعالیٰ نے عددت بیان کی ہے طلاق کی تین ماہ اگر نکاح جاہد نہیں تو عدد کیوں بیان ہو رہی ہے بات سمجھ آئی ہے ہاں ان کی رخصتی جاہد نہیں ہے باپ نے بچہ اور بچی کے نکاح کر دیا رخصتی کب ہوگی جب استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے گی گویا نکاح کا تعلق صرف استعداد اور صلاحیت سے ہے اس کا تعلق عمر سے ہے ہی نہیں تو ان ججوں کو بھی اچھا اور اگر اس والے سے آپ اسلامی شریعت کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک نکاح امی عائشہ سے چھ سال کی عمر میں ہوا اور ان کی رخصتی کاب ہوئی نو سال کی عمر میں حضرت عبداللہ بن عمر بن الاس اپنے والد سے یارہ سال چھوٹے تھے صرف یارہ سال امام دار قطنی نے اپنی کتاب حدیث میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے ایک ایسی نانی کو دیکھا جو اٹھارہ سے انیس برس کے ماں بین تھی نو سال کی عمر میں اس نے بچی کو جنا اور اس کی بچی نے پھر نو سال کی عمر میں بچی کو جنا یہ پرانی باتیں کئی مرتبہ لوگوں کو لگتی ہے یہ شاید اس دور میں جلدی بلوگت تھی تھی ظاہر ہے ہر پانچ سدیاں پہلے پانچ سو سال بعد جو انسان کی جسمانی ساتھ کے اندر کچھ تبدیلیاں تو اور اونما ہوتی ہیں لیکن آج کل بھی عبدیہاتی محول میں چلے جائیں تو بارہ تیرہ سال کی بچیاں بالگ ہو رہی ہیں یہ کوئی نوکھی راکٹ سائنس نہیں ہے میں نے آپ کو کہا ابھی آپ جا کے گوگل اٹھائیں آپ کو حرام کے رشتوں کے اوپر اتراز نہیں ہے حلال کے رشتے پقیدہ متحر باپ نے اٹھارہ سال کے بچے کے ساتھ سولہ سال کی بچی کی شادی کی ہے عدالت نے جناب فیصلہ کر دیا کہ یہ جی نکائی باطل ہے بتائیے تو یہ جو فکھی ابواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ وعدے کرتے گے دین اور شریعت کے جو حکامات ہیں وہ کسی جاجکے یا عدلیہ کے کہنے سے نہیں بدل سکتے ہاں تدیبی طور کے اوپر اور یہ بھی میں بتاؤں یہ علاقے تو علاقے کے مسائل ہیں شہروں کے اندر بعد اوقات ریشو آپ دیکھتے ہیں بلوگت بعد میں ہوتی ہے دیاتوں میں جلدی ہو جاتی ہے اور کئی مرتبہ دیاتوں میں بعد میں ہوتی ہے شہروں میں تو یہ علاقائی کلچر کا حساب ہوتا ہے آپ آج بھی پتھانوں میں چلے جائیں یا دیاتوں میں چلے جائیں پندرہ سال کی بچی کی شادی کو معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا سولویں سال میں اس کا بچہ بھی ہو جاتا کوئی عیب نہیں کوئی حرج نہیں تو شریعت میں یہ جو شادی کا تعلق ہے یا رخصتی کا تعلق ہے یہ استعداد اور صلاحیت سے ہے اور اگر ان کو یہ ہماری بات سمجھ آجائے بھئی صلاحیت اور استعداد تو اگر بیس سال تیس سال چالیس سال کی عمر میں بھی نہیں ہے تو اس کا بھی نہیں ہونے چاہیے تو اگر ہے تو چودہ سولہ ستارہ سال کی عمر کا بھی ہو جانا چاہیے لیکن یہ بات ضرور ہے ہاں کہ اب جس طرح کے حالات اور محول ہیں بچوں کی اور بچیوں کی اچھی تربیت کے لیے ان کو کچھ موقع دینا چاہیے لیکن یہاں تک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بچا کیریئر بنا رہا ہے بچا کیریئر بنا رہا ہے بچی کیریئر بنا رہی ہے بچی پارڈی ہے کیریئر بناتے بناتے بچی اور بچے کے کریکٹر کا جنادہ نکل جائے جیسے یورپ میں نکل چکا ہے تیرہ چودہ سال کی بچیاں یورپ میں امریکہ میں وہاں پہ غلط تعلقات استوار کر لیتی ہیں چودہ پل نائنٹی پرسٹ آپ اٹھا لیں سروے جتنے بھی ہیں آپ دیکھ لیں تو ہمارے جو خاندانی نظام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ غلوات کے اندر ان چیزوں کو بھی اڈریس کرتے رہے